موسیقی 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 کیونکہ اب ریزائن دینے جا رہا ہوں لیکن پاسٹ کی میموریز مجھے بہت زیادہ یاد آئیں گی اور بہت زیادہ مجھے اپنی اینویل ویزٹ بھی یاد آئیں گی جو میں نے پرائیم منسٹر موڈی کے ساتھ میں بطائی ہیں اور اٹینڈ کی ہے اور اس پر پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے بھی انہیں بہت زیادہ دھنیاوات دیا اور ساتھ ہی دھنیاوات دیا کہ آپ نے ہمارے پرانے سمیہ کو یاد کیا یہ بہت ہی اچھی یادگار رہے گی اور اس کے علاوہ دوستو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان اور انڈیا کے جو پروجیکٹ ہیں وہ ایز اٹیز کام کریں گے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اگر جاپان کا پرائیم منسٹر چینج ہو جائے گا اور جو بھی سیکیورٹی ایکونومی اور ایکونومی کوپریشن کو لے کے ہم نے پاسٹ کے اندر ڈیلز کی ہیں وہ ایز اٹیز چلتی رہیں گے اور اس کے اندر ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ بھی شامل ہے جو ویسٹرن انڈیا کے اندر کیا جا رہا ہے اور دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پرائیم منسٹر شنج ہو ایبے جاپان کے ان کی نریندر موڈی کے ساتھ پرسنل کیمیسٹری ہے جب نریندر موڈی سی ایم تھے تب بھی وہ جاپان جایا کرتے تھے اور ان سے ملاقات ہوتی تھی اور اس کے علاوہ ہماری ایکٹیسٹ پولیسی کو بھی بہت زیادہ سٹرنٹھ دینے کا کام کرتے رہے ہیں شنج ہو ایبے اور دو ہزار چودہ کے اندر وہ پہلے پرائیم منسٹر بنے تھے جاپان کے جو ہمارے ریپبلک ڈے کو اٹینڈ کرنے آئے تھے اور اس کے چیف گیسٹ بنے تھے اور دوستو شنج ہو ایبے پہلے وہ پردھان منتری تھے جنہوں نے انڈو پیسیفک کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنے کا اور ساتھ ہی اس کے اندر ریزن وائز پارٹنرشپ بڑھانے کے لیے بل دیا تھا اور انہوں نے دو اجار ساتھ میں یہ بات انڈین پارلیمنٹ کے اندر اپنی سپیچ دیتے ہوئے کہی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کو ایشیا افریقہ گروتھ کوریڈور کے لیے ساتھ میں آنے اور آگے بڑھنے پر کہا تھا کیونکہ چائنہ کے بی آر آئی اور میری ٹائم سلک روٹ کو اسی کے دوارہ ہی ٹکر دی جا سکتی تھی اور ساتھ ہی کواڈ کے اندر بھی انہوں نے ریزوین کر کے بہت بڑا یوگدان دیا تھا نیول ایکسرسائز کے اندر جو ہم مالابار کے اندر کرتے ہیں اور دوستو اسی طرح سے جاپان اور انڈیا کی دوستی آگے بڑھتی رہے گی دھنیاواز جائے ہند